رحمت اللہ و برکاتہ آمین ثم آمین نحبت ہوا نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَتَ مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہ تعالیٰ سے محبت کا عجیب نمونہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں ہر شخص سوتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے رات پھر نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ آپ نے صبحوں کر دی یہ بدر کی رات تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی فریاد کرتے رہے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے دوران رکت تاری ہو جاتی تھی آپ کی مبارک آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں بہنے لگتی تھی سیدنا عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی منظر کشی کی ہے کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا اُبل رہی ہو یعنی آپ رو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی آج سی اتنا خوشو ہوتا اس کی مثال نہیں ملتی ایک بار ایک شخص نے سیدہ آئشہ سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تاجب انگیز عمل جو آپ نے دیکھا ہو بیان کریں وہ رونے لگ گئیں اور کہا آپ ایک رات کو کھڑے ہوئے اور فرمایا آئشہ مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں لیکن وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو خوش کرے پھر آپ اٹھے وضو کیا اور پھر نماز شروع کر دی آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی پھر روئے اور روتے ہی رہے حتی کہ زمین تر ہو گئی اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے جب انہوں نے آپ کو روتا پایا تو کہا اے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ موف کر دی ہیں آپ نے فرمایا افلا کون عبدن شکورا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں آج مجھ پر چند آیات نازل ہوئیں اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن غور فکر نہ کیا اور آیات ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیات اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے کہیں رات پر روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں ایسی کیفیت میں کہ سینے سے ہنڈیا کے اُبلنے کی آواز آتی ہے کہیں چھپکے چھپکے آنسو بہاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیسا تعلق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے نماز اس کی گواہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نمازوں کی توفیق عطا فرما دے آمین سمم آمین ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی عبادت کو آسن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتی ہیں اس کی رحمتوں سے امید باندھے ہوئے یقیناً اس کی رحمت اس کی توفیق اور اس کی عطا کے بغیر ہمارے لیے نماز میں احسن انداز اختیار کرنا ممکن نہیں احسن عبادت کرنا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین سوال جو جبریل علیہ السلام نے کیا اور جواب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہمارے لیے رہنما ہے اسی کی روشنی میں ہم اپنے آمال کے حسن کے لیے کوشش کر رہے ہیں سوال تھا مل احسان احسان کیا ہے اور جواب تھا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھتے ہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقُ پھر اگر آپ اسے نہیں دیکھتے وہ تو آپ کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں کا شعور اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کرنا انسان کی کیفیت بدل دیتا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی حیبت دل پر تاری ہو جاتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی خوف محسوس ہونے لگتا ہے حقیقت یہ ہے نماز کے لیے کچھ کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے نماز بدل جاتی ہے یہ کام مختلف نوعیت کے ہیں ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ دوسرے کے ذائقے سے مختلف ہے اب دیکھئے ہم پہلے بھی بات کر چکے اللہ تعالیٰ سے حیاء کی کیسے ہی زندگی بدلتی ہے کسی نے کہا کہ میں نماز میں غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھا کرتا تھا لیکن جب میں نے نماز میں ہیاء کے شعور کو زندہ رکھنے کا ارادہ کیا تو میں نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھ باتا تھا ریلی یہ کیفیت کی بات ہے جب تک انسان کا دل اور اس کا ذہن حاضر نہیں ہوتا اور وہ فوکس نہیں ہوتا آسان عمل وجود میں نہیں آتا دیکھیں اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے ہیاء کا شعور شعور وہ ہے جو ہمارے اندر سے باہر آتا ہے جس چیز کی ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہیاء کے شعور کو زندہ رکھنے کا ارادہ کرنے والا اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں کر پاتا تھا اب آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں اور زمین سے نظریں نہیں ہٹاتے تو نیچرلی آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے آپ کی آپ کا آپ کی توجہ اپنے رب کی طرف ہو جاتی ہے آپ اس کو سوچنے لگتے ہیں اس کی ذات کے احساس سے آپ کی سوچ کا رخ بدل جاتا ہے آپ کا احساس بدل جاتا ہے تو آج بھی ہم نماز کے احساسات میں ایک نئے احساس کا اضافہ کریں گے انشاءاللہ تاکہ ہم خشو کے مراحل میں اور اوپر جائیں کیونکہ ہم خشو کی چوٹی کے سوا کسی اور مرالے پر راضی نہیں ہوں گے ہم نے پیک پہ جانا ہے چوٹی پہ جانا ہے انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے خشو کے سب سے اونچے مرالے پر پہنچنا ہے انشاءاللہ کیا آپ نے ارادہ کر لیا اپنے آپ کو ٹٹھو لیے ارادہ ہو گیا تھوڑے پہ اقتفا کرنا ہے یا میکسیمم پہ جانا ہے اس بارہ میں آپ ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا بھی کریں گے اور دعا کریں گے توفیق ملے گی انشاءاللہ تو آج خشو میں اضافہ کا ایک اور راز دیکھیں گے لیکن پہلے ایک سٹوری دیکھتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا نیک تھا اس نے ایک نوجوان کو گلی میں لڑکی سے بات کرتے دیکھا ہچکچایا اسے نصیحت کروں یا نہ کروں آخر میں اس نے اسے نصیحت کرنے کا فیصلہ کیا وہ شخص کہتا ہے میں نے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور اسے حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کی اسے جنت کی ترغیب دلائی عذابِ الہی سے ڈرائیا میں کہتا رہا وہ خاموشی سے سنتا رہا آدھا گھنٹہ گزر گیا آدھے گھنٹے کے بعد ایسا کام ہوا جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی اس لڑکے کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے وہ رو رہا تھا اتنی سی دیر میں وہ پلٹ رہا تھا وہ کہنے لگا بہت ہو گیا بھائی آپ کی نصیحت کے بعد انشاءاللہ میں بدل جاؤں گا اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا میں نے اس کا فون نمبر لیا اس نے میرا فون نمبر لیا ایک ہفتہ گزر گیا اور میں بھول گیا میں نے اسے کال نہیں کی ایک دن جب میں کاغذات پلٹ رہا تھا تو اس کے نمبر والا پیپر مل گیا میں نے جلدی سے پیپر لیا اسے کال ملائی میں نے کہا السلام علیکم اس نے جواب دیا وَالِكُمْ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُوْمْ میں نے کہا کہ آپ فلاں ہیں اس نے کہا جیہا میں نے کہا کہ میں آپ کو یاد ہوں اس نے کہا یقینا میں اس آواز کو کیسے بھول سکتا ہوں جس نے میری رہنمائی کی میں نے کہا ماشاءاللہ آپ ہدایت یافتہ ہیں اس نے کہا اللہ کی قسم اس دن سے میری ایک رکت نہیں چھوٹی میں نے کہا اللہ اکبر مجھے آج آپ سے ملنا ہے اس نے کہا ہم دوپہر کو ملتے ہیں ہمارے دوپہر کو میرے بس مہمان آئے اور میں مغرب کے وقت سے پہلے اس کی طرف نہیں جا سکا پھر مغرب کے وقت جب میں گیا تو میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اس لڑکے کے والد باہر آئے میں نے کہا چچا فلاں موجود ہے اس نے کہا فلاں فلاں وفات پا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے میں نے کہا وہ کیسے فوت ہوا اس نے کہا آج اس کا انتقال ہو گیا وہ زہر کے بعد سویا اور اس نے کہا مجھے اثر کے لئے جگہ دینا اور نید میں اس کی موت آ گئی میں نے اس سے کہا ناممکن آج ہی تو میں نے اس سے بات کی تھی اس نے کہا کیا تم وہی ہو جس نے آج اس سے بات کی تھی باپ نے آدمی سے پوچھا کہنے لگا ہاں اس نے کہا آؤ میں تمہارا سر جومو میں نے کہا چچا یہ ممکن نہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہو باپ نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کا سر چھومتا ہوں میں نے آج سے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں اس آواز کو کیسے بھول جاؤں جس نے میری رہنمائی کی میں نے آج ہی تو سنا تھا میں کیسے آپ کی آواز کو بھول جاؤں یہی تو جواب دیا تھا اللہ اکبر آپ اس کی ہدایت کا سبب بنے اللہ کی قسم ایک ہفتے سے وہ بلکل بدل گیا تھا آپ نے میرے بیٹے کو آگ سے بچایا آپ نے میرے بیٹے کو آگ سے بچایا سچی بات ہے انسان عمر بھر نافر مانی کرتا ہے پھر آخری عمر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے پا لیتی ہے بلکل آخری لمحات میں اس عظیم رحمت کا آپ کی نماز میں ایک موثر کردار ہے کیونکہ ہم نے یہ اتفاق کیا تھا کہ ہم نماز میں صرف یہ ارادہ لے کر داخل نہیں ہوں گے کہ ہم نماز میں غافل نہیں ہوں گے بلکہ ہم اس سے زیادہ کا ارادہ رکھیں گے ہم اپنے رب کے لیے احساسات لے کر نماز میں داخل ہوں گے آج ہم نماز میں ایک ایسے احساس کو شامل کریں گے جو ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور یہ ایسا احساس ہے جسے ضرور آپ کی نماز میں شامل ہو جانا چاہیے کتنے ہی لوگ ہیں جو نمازیں عادہ کرتے ہیں لیکن بے حسی کے ساتھ ان میں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کبھی کبھی ان کے دل بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ حالت نماز میں کچھ بھی محسوس نہیں کر رہے ہوتے حالانکہ اگر وہ اپنے بہت عزیز دوست سے ملیں تو ضرور بہت خوشی محسوس کریں گے اور اگر ایسے دوست سے بچھڑیں تو غم زدہ بھی ہوں گے اگر کبھی کسی کو اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑے تو ان سے ملنے کا شوق بھی ہوتا ہے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے بارے میں تو یہ سب احساسات ہمارے اندر ہوتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو کچھ بھی محسوس نہیں کرتے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس صورتحال کو بدلنا ہوگا کیا آپ بدلنے کے لئے تیار ہیں کیا آپ نے ارادہ کر لیا کیا آپ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کر رہی ہیں چلیے ہمیں ایک نئی گہرائی میں جائیں گے ہاں اب آپ اپنی نماز میں اس نئی جہد کا اضافہ کریں گے اور وہ کیا ہے حیرت انگیز احساس ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس یعنی آپ نماز ادھا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں گے اور کہیں گے یا اللہ میں تیرے پس آئی ہوں تجھ سے امید رکھتی ہوں میں امید رکھتی ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرمائے گا میں امید رکھتی ہوں کہ تو مجھ سے محبت کرے گا میں امید رکھتی ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے گا یا اللہ میں گمان رکھتی ہوں کہ تو میری نماز قبول فرمائے گا مجھ سے راضی ہو جائے گا آپ کہتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرے گا وہ اپنے بندوں میں سے آپ کا مقام بلند کرے گا اسے امید کا شعور رحمت کا شعور کہتے ہیں یہ کہ آپ محسوس کریں اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے اور یہ کہ اس کی رحمت آپ کے قریب ہے تو وہ نماز پڑھنے والا جو امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ اس نماز پڑھنے والے سے زیادہ ہوتا ہے جو محض دل کی حاضری کے ساتھ اور الفاظ کے معنی کا فہم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے سٹیپس ہے نا سٹیپس ٹوورڈز اللہ سٹیپس ٹوورڈز نور کیونکہ ایک دل حاضر ہے وہ الفاظ کا فہم بھی رکھتا ہے لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے جب وہ اس سے امید بانتا ہے جب وہ اس کی رحمت کو محسوس کرتا ہے تو یہ امید تو دل کی عبادت ہے اسی وجہ سے بندہ عبادت میں بہت زیادہ لذت محسوس کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اس شعور کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں یہ ایک کھلا سوال ہے اور آپ اسے تب محسوس کریں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہوں گے اتنا زیادہ آپ کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے امید میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں ہے جس سے امیدیں بھاندھی جائیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں ہے جس سے خوف کھایا جائے حتیٰ کہ آپ کی ماں بھی جو آپ کو نقصان پہنچانے سے نقصان پہنچنے سے بھی ڈرتی ہے جو دن رات آپ کی دیکھ پھل کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس لائق ہے کہ اس سے امیدیں بھاندھی جائیں کہ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی ہے لیکن بات شعور کی ہے کہ آپ اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے اس لئے آپ جس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے گمان رکھیں گے کہ وہ آپ کو وہ چیز دے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا مثلا کہ آپ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا تو ہاں وہ آپ پر رحم کرے گا کہ آپ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے بچائے گا تو ہاں وہ آپ کو آگ سے بچائے گا تو کیا آپ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ فردوس میں داخل کرے گا تو ہاں وہ آپ کو فردوس اعلیٰ میں داخل کرے گا یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے معاملہ آپ کے تصور سے زیادہ آسان ہے یہ محس میری الفاظ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں اس نے اپنے بارے میں یہ خبر دیئے ورنہ مجھے اس کے بارے میں کیا پتا چلتا رسول اللہ کی یہ حدیث سنیے جس میں آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے ارشاد فرمایا اَنَا اِنْدَزَنِّيَابْدِي بِي میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں فَلْيَزُ النَّبِي مَشَا تو وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے ہم نے یہ تو اتفاق کر لیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا اچھا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اسی گمان کے ساتھ اسی گمان کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے لیکن اس کی ایک شرط ہے سال یہ پیدا ہوتا ہے وہ شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کا عمل بھی اچھا رب العزت کا فرمان ہے وَإِنِّي لَغَفَّرٌ لِّمَنْ تَبَوَا مَنَا وَعَمِلَ سُولِحًا سُمَّ مَا حَتَدَا اور بِلَّا شُبَا جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں توبہ ایمان عملے سوالے سیدھے راستے پر چلنا اللہ تعالی اسی کے لئے غفار ہے عام طور پر اگر آپ اس رحمت کے شعور کے سطح نماز میں داخل ہوں گے تو آپ کی نماز حتمی طور پر بدل جائے گی حفظ ابن قیم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کوئی انتقام نہیں لیتا بلکہ وہ تو اپنی سزا کے ذریعے اسے شفا دیتا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات کے لئے اپنے بندے سے انتقام لینے کا ارادہ نہیں رکھتا حفظ ابن قیم کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی ملکیت میں ایک ذرہ کے وزن کے برابر بھی کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا اگر وہ تمام زمین والوں کو بخش دے تو اس کی وجہ سے اس کی ملکیت میں ایک ذرہ کے وزن کے برابر بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اس کی رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے اور اس نے اپنے اوپر رحمت کرنے کو لازم کر لیا ہے اس کا فرمان ہے قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے جس الہ کی ایسی صفات ہوں کیسے ممکن ہے کہ اس سے آپ امیدیں نہ باندھیں سبحان اللہ کیا یہ معقول بات ہے کہ ہم سالہ سال سے اللہ تعالیٰ سے نماز میں ملاقات کر رہے ہیں لیکن اس کے لئے یہ سب محسوس نہیں کر رہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ ہم اس سے امید باندھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلِكُمْ وَيُرِيدُ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُ مَيْلًا عَزِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِفًا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم رائے راست سے ہٹ جاؤ بہت بڑا ہٹ جانا اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے پھر کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ یہ گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا اور آپ کو بخش دے گا اور آپ کا درجہ بلت کرے گا اور آپ کو اہل جنت میں شامل کرے گا بلکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کو فردوسِ آلہ میں بسائے گا انشاءاللہ جہاں آپ کے پڑوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے آپ خوش ہو جائیں کیونکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی خوب عطا فرمائے گا اس کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْوْنِيَا اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی صرف پوسیبیلٹی یا امکان ہو نہیں یہ تو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جواب دے گا اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سنے گا اللہ تعالیٰ ضرور قریب کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ وہ ضرور موفق کر دے گا انشاءاللہ وہ ضرور اپنا قرب نصیب کرے گا رسول اللہ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے سطح مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی اصلاً اگر آپ پیسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امید سے بھی زیادہ آپ کی خواہش سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا لیکن اس شرط پر کہ یہ ایک امید ہو محض تمنا نہ ہو جھوٹی ہوتی ہے تمنا تمنا میں وہ امید نہیں ہوتی جس میں یقین ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امید اور تمنا میں کیا فرق ہے امید کے ساتھ عمل ہوتا ہے جبکہ تمنا امانی اس میں صرف گمان ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہوتا جب آپ اس طرح نماز ادا کریں گے کہ آپ کے دل میں امید بھی ہوگی آپ اپنے گناہوں پر توبہ بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے حسنِ ذنب بھی رکھیں گے تو آپ حقیقت میں اپنے رب سے خوش ہو جائیں گے اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے خوش ہو اور میں جانتی ہوں کہ جب آپ نماز میں اس لیے داخل ہوں گے کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کر سکیں اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہے تو آپ بھی اس کی خوشی پر خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے لہٰذا اس پر خوشی منائیں اگر آپ توبہ کرتے ہوئے اس کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے نماز میں حاضر ہوں گے تو آپ سے کہیں زیادہ خوش ہوگا بلکہ اس کی خوشی کی تو کسی کی خوشی سے مشابعت ہی نہیں اس کی خوشی کسی بھی طرح آپ کی خوشی جیسی نہیں اللہ کی قسم اگر آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شعور رکھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں بہت خاص ذائقہ آئے گا اس کے لئے کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ نماز میں اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں تو آپ کو آپ کی توقعات سے کہیں بڑھ کر نوازے گا اور آپ اس امید کا بہت میٹھا ذائقہ چکھیں گے کیونکہ آپ نے ایسی امید باندھی ہے جو سب سے زیادہ میٹھی امید ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کی رحمت نے مجھے نہ گھیرا ہو آپ کو نہ گھیرا ہوا ہو اس رحمت نے تو اس شخص کو بھی گھیرا ہوا تھا جو ہم سے بہت زیادہ برا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے پھر اس نے سو قتل پورے کر لئے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو گھیر لیا پھر اس کی رحمت آپ کو کیوں نہیں گھیرے گی جبکہ آپ نے کوئی بھی قتل نہیں کیا کیا آپ نے کوئی قتل کیا ہے نہیں کیا نا جب کوئی قتل نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر کیوں نہیں رحم کریں گے یہ کائنات شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسے بھری ہوئی ہے جیسے سمندر پانی سے اور فضا ہوا سے بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں آپ جو چاہتے ہیں کہیں یقیناً جو کچھ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں جو چاہتے ہیں تصور کریں یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے تصورات سے بہت بلند ہے مجھ پر آپ پر لازم ہے کہ آپ سجدے میں اور نماز کے دیگر مقامات دعا میں دعایہ کلمات کہتے ہوئے اس احساس کو بیدار کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی توازوں کے ساتھ گڑ گڑا کر کہے رب بغفر لی اے میرے رب مجھے بخش دے رب برحم نی اے میرے رب مجھ پر رحم فرما رب بی لا تترکنی اے میرے رب مجھے اکیلہ نہ چھوڑنا رب بی لایسہ لی سوا اے میرے رب میرا آپ کے سوا کوئی نہیں اگر آپ میرے لئے اپنا دروازہ بند کر دیں تب بھی میں آپ کے لئے کھڑی رہوں گی کیونکہ میں آپ سے یہ حسن زن رکھتی ہوں کہ آپ جلدی اس دروازے کو میرے لئے کھول دیں گے اور جلدی مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور مجھ سے قبول فرمائیں گے اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں اور ان سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ دعا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی لَا اِلَحَا اِلَّا اِنْتُ اِنِّي قَدْ زَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي زُنُوبِي اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُنُوبَ اِلَّا اِنْتُ تیرے سوا کوئی معبود نہیں یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میرے گناہ بخش دے یقیناً آپ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیئے جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالی تعجب فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اَنَّ لَهُ رَبَّ کہ اس کا ایک رب ہے يَغْفِرُ وَيُعَاقِبُ جو بخشتا بھی ہے اور سزا بھی دیتا ہے ہاں اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم جانتے ہیں اور ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں اور آپ کے سوا ہمارا کون ہے اے رحم کرنے والے جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں جتنی ہستیوں کو چہرے سجدے کرتے ہیں یا اللہ تو ان سب سے زیادہ سخی ہے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اگر یہ اس دنیا کا حال ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں دنیا میں نازل ہوتی ہیں تو آخرت کا حال کیسا ہوگا آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ قیامت کے دن مخلوق اس کی طرف سے ایسی رحمت دیکھے گی جس کا انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا جیسا کہ افو درگزر غلطیاں اور کتائیوں سے تجاوز کرنا وغیرہ حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کو اس سے بے حد امیدیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخلوق پر لاسم ہے کہ وہ عمل بھی کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شرط ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُومِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اب کہہ دیں کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِبُوِي لَا رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو پھر اگر تمہارے گناہ زمین کے حجم جتنے بھی ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا اب میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ ایک منظر کو امیجن کریں ایک بڑے سہرہ میں ریت کی بہت بڑی مقدار موجود ہے ہم نے اس میں سے صرف آدھے میٹر کا انتخاب کیا ہم نے اسے تھوڑا سا کھودا تو اس میں سے دس بوریوں سے زیادہ ریت نکل آئی اگر ہم سہرہ میں موجود تمام ریت کو بھرنا چاہتے ہوں تو کیا ہو آپ کا کیا خیال ہے کیا آپ نے دیکھا ہے ایک سراخ سے کتنی ریت نکلی ہے اب آپ اس حدیثِ قدسی میں ارحم الرحیمین کے کلام کو سنیں یبن آدم اے آدم کے بیٹے انکا لو اتیتنی بقرابی لردی خطایا سم لقیتنی لا تشرک بیشیئن لعتیتو کا بقرابیہا مغفرتن اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کریں اور محسوس کریں کہ یہ وہ الہ ہے جس سے آپ نماز میں ملاقات کرتے ہیں آپ کی نماز بدل جائے گی اگر آپ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کر رہے ہیں تو آپ اگلی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو محبوب رکھیں گے انشاءاللہ اور آپ نماز میں ایک اور ہی ذائقہ پائیں گے جس نماز کے ذائقے سے بالکل مختلف ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شعور نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی طرف قدم بڑھانے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں اپنی رحمت کا اپنی امید کا اپنے سے حیاء کا شعور نصیب فرما دے ہمیں خوشو والی نمازیں نصیب فرما دے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق اتا فرما دے آمین سم آمین ہماری یہاں آسانی سے نماز ترک کرتی جاتی ہے کسی تقریب میں گئے تو نماز چھوڑ دی مہمان گھر میں آ گئے تو نماز چھوڑ دی کہیں مارکٹ چلے گئے کسی مال میں شاپنگ کرنے چلے گئے تو نماز چھوڑ دی ہسپٹل گئے تو نماز چھوڑ دی تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئے تو نماز چھوڑ دی جاب پر گئے تو نماز چھوڑ دی کیا نماز اتنا پھیکا اور اتنا ہلکا عمل ہے کیا آپ جانتے ہیں جان پوچھ کر فرض نماز چھوڑنے سے اللہ تعالی کی حفاظت اٹھ جاتی ہے سیدنا ابود دردہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھ کو وسیعت کی ہے وَلَا تَتْرُكْ سَلَةً مَكْتُوبَةً مُتْعَمِدًا فَمَنْ تَرَقَحَ مُتْعَمِدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ زِمَّةً فرض نماز کو جان بوچھ کر مت چھوڑنا کیونکہ جس نے جان بوچھ کر اسے چھوڑا تو اس پر سے اللہ تعالی کی حفاظت اٹھ گئی سیدنا مکھول نے سیدنا عبید القلائی کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا اے ابو وحب یعنی اے عبید القلائی فرض نماز کو قصدن ترک کرنے والے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا وہ ایک گناہگار مومن ہے سیدنا عبو وحب کہتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ مزید دبایا اور یوں فرمایا اے ابو وحب تمہارے دل میں ایمان کا مقام مزید عظیم ہونا چاہیے جس کسی نے فرض نماز قصدن ترک کر دی اس سے اللہ تعالی کا ذمہ بری ہو گیا اور جس سے اللہ تعالی کا ذمہ بری ہو گیا وہ کافر ہو گیا ابن ابی شعیبہ کی کتاب الایمان کی روایت ہے ون ٹونٹی نائن نمبر پر مصنف عبد الرزاق میں پانچ ہزار آٹھ نمبر پر ہے اللہ تعالی سے دعا ہے ہمیں نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمم آمین نماز نماز اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے نماز اللہ تعالی کی یاد کے لیے قائم کی جاتی ہے لیکن منافق نماز میں سستی کرتا ہے نماز میں سستی اور لا پرواہی کرنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک ہے رب العزت کا فرمان ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَيْتِ قَامُوا قُسَالًا يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَسْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا بِلَّا شُبَا منافق اللہ تعالی کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالی کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم منافق جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بوچھل جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے انہیں نماز پڑھنے پر مجبور کیا گیا نہ ان کی نیت نماز کی ہوتی ہے نہ وہ خشو خضو اختیار کرتے ہیں نہ ہی ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں وہ تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھیں وہ اپنی نمازوں میں اللہ تعالی کو بہت کم یاد کرتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آئیت دلیل ہے کہ نماز میں سستی کرنا منافق کی نشانی ہے سید آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا ہے پھر جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں میں ہو جاتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگے مارتا ہے اس میں اللہ تعالی کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا سیدنا رافع بن خدیش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں بتاؤں وہ اثر کی نماز ٹالتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت نماز ادا کرتا ہے سسلہ آدی سے صحیحہ میں یہ چھے سو تئیس نمبر پر ہے یا رحم الرحیمین ہمیں خوشو و خضو والی پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنے والی نمازیں مسجد میں ادا کرنے والی نمازیں نصیب فرما دیجئے آمین سمہ آمین نماز اللہ تعالی کی یاد کا ذریعہ ہے نماز میں بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے نماز اللہ تعالی کی عبادت ہے رب العزت نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے ارشاد فرمایا حفظو حفظو علیہ السلوات والسلات الوسط وقوم للہ قانتین سب نمازوں کی عفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ تعالی کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے نماز میں بندہ مومن ساری دنیا کو پسے پش ڈال کر قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ یوں بلند کرتا ہے کوئی اس نے سرنڈر کر دیا ہو اللہ اکبر سے آغاز کر کے جب سجدے تک پہنچتا ہے تو یہی سجدہ قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَسْجُد وَقْتَرِب سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ سید مسلم میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْسِرُ الدُّعَ بندہ سجدے میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیک ہوتا ہے تو سجدے میں بہت دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے قد والی نمازیں نصیب کر دے ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں خوشو والی نمازیں نصیب فرما دے آمین سمہ آمین اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اپنے لئے پیدا کیا ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے اور عبادت کو اس لئے زندگی کا مقصد بنایا گیا تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں نماز عبادت کی بہترین صورت ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں رب العزت نے فرمایا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْزَلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَلْاقِبَتُ لِلْتَّقْوَى اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے سعیدنا عبداللہ بن عامر بن عاز کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو اور اگر وہ دس سال کے ہو جائیں نماز ادا نہ کریں تو انہیں پیٹو اور ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو یہ ابو دعوت کی چار سو پچانوے نمبر روایت ہے حقیقت یہ ہے کہ نماز دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے دین کی بقا نماز میں سمجھی اور اپنے حکومتی ہوتے داروں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہوئے یہ لکھا تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک نماز کی ہے جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کی دیکھ پھال کرتا رہے گا وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا اور جو نماز کو ضائع کر دے گا تو وہ باقی تمام چیزوں کو بدرجہ اولہ برباد کر دینے والا ثابت ہوگا یا اللہ ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے آمین سمم آمین سبحانک اللہم وبحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرو کا و نتوب لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ